السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسانن لا یوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفاء انكم فالآن باشروهن وابتغوا ما کتب اللہ لكم وکلوا واشربوا حتى يتبین لكم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الى اللیل ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد تلک هدود الله فلا تقربوها كذلك يبین الله آیاته للناس لعلهم يتقون سب سے پہلے ہر طرح کی حمد ورسنہ تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لعاق ورزیبہ ہے جس کے فضل وحسان سے قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی اس کلاس میں ہم جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ رب العالمین قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور کر دے ہماری غم پریشانیاں تکلیفوں کو دور کر دے اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید پڑھنے والا قرآن کی تلاوت کرنے والا قرآن کو سمجھنے والا قرآن پر عمل کرنے والا اور قرآن کی طرف دعوت دینے والا بنائے سورہ بقرہ کی تفسیر کا ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اور آیت نمبر ایک سو ستاسی سے آج کے ہمارے اس درس کا آغاز ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ آیتیں بنیادی طور پر روزے کے موضوع کے گرد گھوم رہی ہیں اور روزے کی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے سیام کی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے بیچ میں ایک آیت دعا والی آئی کیونکہ دعا کا روزے سے بڑا گہرا تعلق ہے تو دعا پر ایک خصوصی آیت آئی اور ہم نے اپنے پچھلے درس میں اسی آیت کی تفسیر و تشریح میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی بہت ہی پیاری آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خطاب کر کے ان کو یہ احساس دلایا ہے اور ان کو یہ اتمنان دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو ڈائریک سنتا ہے اللہ تعالیٰ کو ان کی دعاوں کو سننے کے لیے کسی وسیلے اور کسی ہیلے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہے اب یہاں سے دوبارہ روزے سے متعلق ایک حکم کا بیان شروع ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ اَرْرَفَسُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ تمہارے لئے حلال کیا جاتا ہے لَيْلَةَ السِّيَامِ روزے کی رات میں کیا حلال کیا جاتا ہے اَرْرَفَسُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ اپنی عورتوں سے صحبت کرنا ہم بستری کرنا تمہارے لئے حلال کیا جاتا ہے هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَّهُنْ تم ان کے هُنَّا وہ تمہاری لباس ہیں یعنی وہ عورتیں تم مردوں کی لباس ہیں وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَّهُنَّا اور تم ان کے لباس ہو عَلِيمَ اللَّهُ اللہ جانتا ہے اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ اَنفُسَكُمْ کی اللہ یہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی تم اپنی نفسوں پر اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے تھے فَتَعْمَ عَلِيْكُمْ تو اس نے تم پر مہربانی کی وَأَفَاَنْكُمْ اور تم کو معاف کر دیا فَالْآَنَ بَاشِرُهُنَّ تو اب ان سے مباشرت کرو ہم بستری کرو وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بھی لکھا ہے اس کو تلاش کرو وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ یہاں تک کی تمہارے لیے دن کا سفید دھاگہ رات کے کالے دھاگے سے واضح ہو جائے اس کے بعد تم روزہ شروع کرو اور وہ روزہ مکمل کرو رات تک کے وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ اور تم ان سے ہم بستری مت کرو اپنی بیویوں سے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اس حالت میں کی تم مسجد میں حالت اعتقاف میں ہو تل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں فَلَا تَقْرَبُوهَا تو ان کے قریب مت جاؤ قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں ایسے ہی لوگوں کے لئے واضح کر کے بیان کرتا ہے لَعَلَّهُمْ مِتْتَقُونَ کی شاید وہ تقوی والے بن جائیں تاکہ اس کے ذریعے سے وہ تقوی والے بن جائیں اب یہ روزے سے متعلق ایک حکم کے بارے میں یہ آیتیں نازلی بھی ہیں اور اس ایک حکم سے متعلق بہت سارے حکام ہم کو اس آیت کے اندر پتا چلتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس آیت کا شانی نزول سمجھ لیں کہ یہ آیت کس صورت میں کس صورت حال میں نازل ہوئی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر ون نائن ون فائف اس روایت میں حضرت برہ ابن عادیب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے کانا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب روزہ رکھتے تھے شروع اسلام میں تو معاملہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی افطار کر لیتا اور افطار کرنے کے بعد وہ سو جاتا تو سو کر کے اٹھنے کے بعد پھر اس کو مزید کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی یعنی جیسے ہمارے دور میں ہم الحمدللہ افطار ہمارا مکمل کرتے ہیں مغرب کے وقت اور اس کے بعد مغرب سے لے کر کہ فجر تک کے ہم کو اجازت ہے ہم جو بھی کھائے پیئے اور جو بھی مفترات ہیں جن سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے ان ساری چیزوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں لیکن شروع اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب روزہ رکھتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا اگر کوئی افطار کا وقت ہوتا اور ایک بندہ افطار کر لیا اور افطار کرنے کے بعد اگر وہ سو گیا یا بعض صورتوں میں ہوتا ہے کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو سونے کے بعد اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اب وہاں سے ہی اس کے روزے کا آغاز ہو جاتا یا تو سو جائے یا تو عشاء کی نماز پڑھ لے اس کے بعد اس کے روزے کا آغاز ہو جاتا پھر اس کو رات میں نہ کھانے کی اجازت ہوتی نہ پینے کی اجازت ہوتی نہ بیوی سے ہم بھی اس طریقے جا ضرورتی تو حالت سیام میں روزے کی حالت میں جو چیزیں دن میں منع ہوتی ہیں وہ صحابہ کے زمانے میں دن میں بھی منع ہوتی تھی ڈاٹ میں بھی منع ہوتی تھی صرف تھوڑے سے وقفے کے لیے وہ حلال ہوتی تھی کب افطار کرنے کے بعد مغرب کے بعد افطار کے بعد سے لے کر کے جب تک کہ وہ سو نہ جائے یا عشاء کی نماز نہ پڑھ لیں تو اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی تھے حضرت قیس بن سرما الانساری وہ روزے کی حالت میں تھے اور محنت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے جب افطار کا وقت ہوا تو وہ اپنی بیوی کے پاس آئے قربت کا وقت تھا لوگوں کے پاس کھانے کے لئے کھانا نہیں واقع ہوتا تھا اور تو انہوں نے اپنی بیوی سے آگے کھا کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے تو عورت نے کہا لیکن میں جاتی ہوں اور کہیں سے کچھ تلاش کر کے آپ کے لئے لے کر کے آتے ہوں اور وہ بہت محنت کرتے تھے محنت کر کے گھر پہ پہنچے تھے افطار کے وقت میں کچھ کھایا بھی نہیں تھا اور بیوی جب کھانا تلاش کرنے کے لئے گئی فَغَلَبَتْ اَيْنَاهُ تو ان کی آنکھ غالب ہو گئی یعنی ان کو نیند آ گئی اب ان کی بیوی جب آئی تو دیکھا کہ کھانا لے کر کیا آئی تو دیکھا کہ یہ تو سوئے پڑے ہوئے تو بیوی نے کہا یہ تو بہت افسوس کی بات ہے خیبتن لگ اب یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ اب میں کھانا لے کر کیا ہی ڈھون کر گئے لیکن اب کیونکہ آپ سو گئے تو سو کر کے اٹھنے کے بعد اب آپ کے لئے رات میں کھانا جائز نہیں رہ گیا فَلَمَنْ تَصَفَ النَّهَرْ غُشْيَ عَلِي اب انہوں نے ایک دن پورا نہیں کھایا تھا اب دوسرے دن بھی وہ روزہ رکھ رہے تھے تو دوپہر تک کے کیا ہوا ان کو غشی آ گئی بے ہوش ہو گئے وہ جب اس کا اللہ کی نمی سے ذکر کیا گیا تو صحابی کہتے ہیں فَنَزَلَتْحَا زِحِلْ آَيَا اس وقت کی آیت نازل ہوئی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةِ السِّيَامِ اَرْرَفَّصُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ کی اب تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے کہ تم رات کے وقت میں اپنی بیویوں سے صحبت کر سکتے ہو تو جب صحبت حلال کر دی گئی تو اس کے بساہر سی بات ہے کی کھانا پینا بھی ان کے لئے حلال کر دیا گیا فَفَرِهُ بِهَا فَرْحَنْ شَدِيدًا تو وہ اسے بہت خوش ہوئے اور اللہ نے نازل کی آیتیں وَقُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمْ الْخَيْتُ الْعَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ ان سے کہا گیا کھاؤ پیو یہاں تک کی دن کا جو دھاگہ ہے وہ رات کے دھاگے سے واضح ہو جائے یعنی فجر طلوع ہو جائے تو یہ روایت ہے جو اس باب میں آتی ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ایک دوسری روایت ہے جو حضرت سمہ برہ ابن آزی بھی سے مروی ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اس میں وہ فرماتے جب سے رمضان کے روزے سے متعلق آیتیں نازل ہوئیں تو وہ پوری پورے رمضان بیویوں کے قریب ہی نہیں جاتے تھے دن میں قریب جاتے تھے زائرتی باتی دن میں تو جا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ دن کا وقت روزے کا وقت ہوتا اور وہ رات کے وقت بھی اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے جو اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے یعنی وہ چلے جاتے تھے زائرتی باتے ایک مہینے تک ایک گھر میں رہتے ہوئے بیوی کے قریب نہیں جانا ایک شوہر کے لیے بڑی آزمائش کی بات ہوتی تھی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رات میں وہ قریب چلے جائے کرتے تھے یا تو اس کا علم نہیں ہوتا تھا یا اس کو ہلکا گناہ سمجھ کر کے بعض لوگ ایسا کرتے تھے تو پھر اللہ نے جب یہ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم اپنی نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہو اور چوری جھپے اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ویسے ہی آسانی فرما دی اپنی رحمت فرما کہ تم کل تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی کہ تم اب رات میں اپنی بیویوں کے پاس رمضان کے مہینے میں جا سکتے ہو وَعَفَاَنْكُمْ اور تمہارے لیے جو تم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس سے پہلے یعنی جب یہ حکم نہیں نازل ہوئا تھا اس سے پہلے جو تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے تو اس پر تمہارے تم سے روزے کی قضاء طلب نہیں کی گئی ہے تم کو اجازت دی گئی کہ تم اگر جو ہے ان کی قضاء تم کو نہیں کرنی ہے وہ روزے تمہارے مانے جائیں گے تو یہ صورتحال تھی کہ رمضان کا جب آغاز ہوا اور روزے کا جب آغاز ہوا تو اس کا حکم بہت سخت تھا رات کے وقت میں بھی کھانے پینے کی اور بیوی سم بستری کی اجازت نہیں تھی اور یہ چیز بعض صحابہ پر گناہ گزر رہی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے وہ آسانی کی فرمایا تمہارے لئے حلال کیا گیا ہے کہ روزے کی رات میں تم اپنی بیوی سے قربت کر سکتے ہو ہم بستری کر سکتے ہو اللہ نے فرمایا یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان عورتوں کا لباس ہو یعنی ایک وجہ بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے وہ اجازت اس لئے دی ہے کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت قریبی معاملہ ہے بہت قربت ہے تمہاری اپنی بیویوں کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے پورے ایک مہینے ایک گھر میں رہتے ہوئے بیوی سے دور رہنا تمہارے لئے ممکن نہیں تھا مشکل تھا تمہارے لئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل دیکھتے ہوئے تمہارے لئے رحمت فرما دی آسانی فرما دی ظاہر سی بات ہے کہ جیسے نسخ کے جو ہے نا بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جب پہ شروعات میں ایک چیز کو مشکل کر دیا گیا اور اس کے بعد جب آسانی آئی تو صحابہ کو اس آسانی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آسانی سے سمجھ میں آنے لگی کبھی ہوتا ہے نا ایک چیز شروع میں بہت مشکل لگتی ہے اور اگر پھر وہ چیز ہٹ جائے تو ہم کو سمجھے اگر شروع سے ہی نا جو ہے روزہ صرف رات کا رکھا جاتا دن کا رکھا جاتا رات کا ہی رکھا جاتا تو شاید اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کم سے کم رات میں تو کھانے پینے کی اجازت دی ہے ہم کو لیکن اب آغاز میں یہ ہوا کہ رات میں بھی کھانا پینا اور بی بی سے قربت بند کر دی گئی اور پھر اس کے بعد وہ جو ایک پابندی تھی اس کو اٹھا لیا گیا تو کسی چیز پر پابندی لگنے کے بعد جب وہ پابندی کھا ہم کو اس کی نعمت کا احساس ہوتا ہے اور وہ اٹھا لی جاتی ہے نا تو اس کی ویلیو ہم کو زیادہ سمجھ میں آتی ہے انسان کا عام مزاج ہے کہ بھئی آپ دیکھئے نا رمضانی کے مہینے میں کھانے پینے سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو ہم کو کھانے کی جو ویلیو رمضان کے مہینے میں سمجھ میں آتی ہے وہ اور کسی مہینے میں سمجھ میں نہیں آتی جب یہ کھانا پانی آسانی سے محصر ہوتا ہے تو صحابہ کو جو ہے نا جب ابتدان حکم سخت لگایا گیا ان کے اوپر اور پھر وہ جو سخت حکم تھا جب اس کو نرم کیا گیا تو پھر وہ اس لذت کو محسوس کر سکے اور وہ اللہ تعالی کی رحمت ان کو سمجھ میں آگی کم سے کم اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ اب رات میں ہم تھا پی سکتے ہیں اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں تو روزہ ان کے لیے پہلے کی منصبت آسان ہو گیا پہلے ان کے لیے روزہ مشکل تھا آسان ہو گیا یہ عام ایک انسانی فطرت ہوتی ہے اور نس کا ایک حکم یہ نس کیا جو ہے نا ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کسی کسی مشکل چیز کو پہلے زیادہ مشکل بنا دیا جاتا ہے تاکہ جب آسانی پیدا ہو جائے تو اس آسانی کی ویلیو اور قدر سمجھ میں آئے تو اگر ہم خود اپنے آپ کو صحابہ سے کمپیر کریں کہ صحابہ نے ایک دور میں کچھ رمضان ایسے گزارے ہیں یا ایک دو رمضان ایسا گزارا ہے جب وہ دن اور رات کسی وقت میں بھی نہیں کھاتا تھے اور ہم کو اللہ تعالی نے جو روزہ اللہ تعالی حاکم ہے اللہ تعالی چاہتا تو ہم کو وہ حکم باقی رکھتا پر اللہ تعالی نے اپنی رحمت کرتے ہوئے پھر وہ رات میں کھانے پینے سے ممانیت کا جو حکم تھا وہ اٹھا لیا اب ہمارے لئے کم سے کم یہ آسانی ہے کہ ہم دن میں تو ہم کو چیزوں سے بچنا ہے جو روزہ توڑنے والی ہیں لیکن رات میں ہم پر کسی طرح کی رمضان کی راتوں میں کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے تو خاص طور پر بیوی سے دور رہنا اس لئے مشکل تھا کیونکہ بیوی رات میں رات بیوی کی ہوتی ہے عام طور پر انسان دن میں اپنی مشغولیات میں اپنے کاروبار میں اپنی مصروفیات میں مشغول ہوتا ہے اور رات وہ اپنے اہل و آیال کے ساتھ گزارتا ہے تو اس وقت ساتھ گزارتے ہوئے بیوی سے دور رہنا بہت ایک مشکل کام تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا اور اس کے لئے جو تعبیر استعمال کی وہ بڑی خوبصورت تعبیر ہے یعنی ایک عورت اور ایک مرد کے ایک میاں اور بیوی کے ایک شہر اور بیوی کے رشتے کو ڈیفائن کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے شہروں کا لباس بیویوں کو اپنے شہروں کا لباس قرار دیا اور شہروں کو کہا تم اپنی بیویوں کے لباس تشبیح دی اللہ رب العالمین نے اور یہ بلیغ تشبیح ہے بری یعنی تشبیح جو ہے نا تشبیح کیا ہوتی ہے تشبیح میں وجہ شپ پائے جاتا ہے نا دو چیزوں میں کوئی مشابہت ہوتی ہے تو ان کو ان کے مماسل کرا دے جاتا ہے جیسے کوئی آدمی بہت بہادر ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی شہر ہے تو اس کو شہر کہا گیا تو دونوں کو اس کو شہر سے تشبیح دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے وجہ شپ ان کے درمیان کیا ہوتی بہادری کہ جیسے شہر بہادر ہوتا ہے ویسے تم بہادر ہو تو ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کون سی ایسی بات پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کھا گیا اور کوئی تعبیر کیوں نہیں استعمال کیا اللہ نے تعبیریں تو بہت ساری استعمال کی جا سکتی تھی پر خاص لباس میں اسی کیا چیز ہوتی ہے کہ میاں کو شہر کو بیوی اور بیوی کو شہر کا لباس کرا دیا گیا ہے تو بہت سارے ایسے شب کے جس کو وجہ شب کہا جاتا ہے وجہ شب اس کو علماء نے بیان کیا ہے کہ لباس میں فلا فلا پی چیزیں چھپانے والا ہوتا ہے ہماری شرمگاہ کو ہمارے ایوب کو تو لباس جس طرح سے سطر ہے اسی طرح سے ایک عورت اپنے شہر کا سطر ہوتی ہے اور ایک شہر اپنے عورت کا سطر ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ جتنی قربت کا رشتہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اتنی قربت دنیا کے کسی بھی رشتے میں نہیں پائی جاتی جتنا ایک بیوی اپنے شہر کو جانتی ہے اور ایک شہر اپنی بیوی کو جانتا ہے اور ایک دونوں کی مزاج کو ایک دونوں کے اچھائیوں کو ایک دوسری کی برائیوں کو ایک دوسرے کے عیوب سے جتنا میاں بیوی آپس میں واقف ہوتے ہیں اتنا کوئی اس کا قریبی سے قریبی اشتہ دار بھی واقف نہیں ہوتا ایک حد تک کہ ماں کی رشتہ بھی قربت ہوتی ہے پر بچہ ایک بار بڑا ہو جائے آدمی ایک ملتبہ شہر کو پہنچ جائے تو ضائع سی بات ہے اس کے اور اس کے ماں کے درمیان میں بھی ایک آڑ اور ایک گیپ اور ایک فاصلہ آ جاتا ہے انسان معاشرے اور سماج میں بھی رہتا ہے لیکن سماجوں معاشرے میں آدمی جیسے ہی گھر سے باہر نکلتا ہے ایک خول ڈال لیتا ہے اپنے اوپر اور وہ بہت کچھ ایسا کچھ اپنے آپ کو شو کر رہا ہوتا ہے جو وہ ہوتا نہیں ہے جکھا رہا ہوتا ہے عام طور پر سوسائیٹی میں آدمی اپنے آپ کو وہ ہوتا نہیں ہے پر انسان جب اپنے گھر میں پہنچتا ہے تو اپنے کردار سے صرف اپنے کپڑے نہیں اتارتا بلکہ اپنے کردار پر چڑھے ہوئے خول بھی اتار دیتا ہے اس کا اصلی معاملہ اس کے اصلی اخلاق اس کا اصلی مزاج کیسا ہے وہ اصلی رویہ کیسا ہے یہ اصلاً اس کے گھر والوں پر خاص طور پر اس کی بیوی پر ظاہر ہوتا ہے باہر جو انسان ہوتا ہے گھر کے اندر ویسا نہیں ہوتا گھر میں وہ اپنی حقیقی لباس میں ہوتا ہے اپنی اس کا جو حقیقی اخلاق حقیقی کردار ہے وہ اس کے گھر میں اور خاص طور پر اس کی بیوی کے سامنے ظاہر ہوتا ہے یعنی باہر تو آدمی جیسے اپنے کسٹمر سے اگر آدمی بات کر رہا ہے یا اپنے باس سے سوچ اس کا رویہ سلوک ہے وہ تو بہت سارے مفادات کی بنیاد پر انسان نے اپنے چہرے پر نقاب اڑے ہوتے ہیں پر گھر میں جب اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ کوئی نقاب نہیں اڑے ہوتا ہے وہ اس کی اصلی شخصیت جو ہے نا جو اس کی ایک ایک ایکچول پرسنیلیٹی ہے وہ اس کی بیوی کے سامنے ظاہر ہوتی ہے اور یہی معاملہ بیوی کا بھی ہے یعنی بیوی جیسا اپنے شہر کے سامنے کھلتی ہے جو اس کا مزاج اس کی سوچ تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اوپن ہو جاتے ہیں اور کیونکہ وہ اوپن ہوتے ہیں یعنی صرف کردار کے ادبار سے جسم کے ادبار سے نہیں اپنے کردار کے ادبار سے بھی دونوں ایک دوسرے سے بہت گھلے ملے ہوتے ہیں اس لیے ایک بیوی اپنے شہر کو جتنا اچھے سے سمجھتی ہے کوئی بہت دوسری عورت یا کوئی دوسرا سماج و معاشرے کا فرد نہیں سمجھ سکتا ہے اور ایک شہر جتنا قریب سے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے اس کی مزاج و کردار کو باہر کا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا اب کیونکہ جب قریب سے آپ جائیں گے نا تو انسان تو فرشتہ نہیں ہوتا انسان انسان ہوتا ہے اس کے بہت سارے عیوب ہوتے ہیں بہت ساری خامیہ ہوتی ہیں بہت ساری کمیہ ہوتی ہیں بھئی کوئی بڑا سے بڑا کوئی علامہ ہو کوئی ڈاکٹر ہو کوئی ساجدان ہو گھر میں تو وہ شہر ہی ہوتا ہے گھر میں وہ انسان ہی ہوتا ہے گھر میں وہ کسی کوئی ڈاکٹر والا یا کوئی انجینئر والا یا کوئی علم والا رول پلے نہیں کر رہا ہوتا ہے وہ ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں میں علم ہوں میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میں ایک علم کا رول پلے کرتا ہوں کوئی ڈاکٹر ہوگا وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے کوئی جو ہے وہ انجینئر ہے وہ گھر سے باہر نکلتی انجینئر بن جاتا ہے کوئی دائی ہے گھر سے باہر نکلتی دائی بن جاتا ہے آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے تو سماج اور سوسائٹی نے اس کی صلاحیت اور اس کے علم کے حساب سے اس کو ایک رول دیا ہوئے کردار دیا ہوئے تو اپنے کردار کو پلے کر رہا ہوتا ہے وہ پر جب وہ گھر کے اندر ہوتا ہے نا تو وہ کوئی رول نہیں پلے کر رہا ہوتا ہے وہ شوہر صرف شوہر ہوتا ہے بیوی صرف بیوی ہوتی ہے بیوی یعنی بیوی علامہ ہو فہامہ ہو لیکن اپنے شوہر کے سامنے اس لیے بیوی ہوتی ہے شوہر جو ہے وہ علم ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو دائی ہو مناظر ہو کچھ بھی ہو پر اپنی بیوی کے سامنے وہ علم دائی کی حصیت سے نہیں ہوتا ہے اپنی بیوی کے سامنے وہ صرف ایک شہر ہوتا ہے جیسے سارے شہر ہوتے ہیں تو جب آدمی اپنی اصلی حقیقت سامنے کسی کے ظاہر کرتا ہے نا تو پھر اس اصلی حقیقت میں ایوب بھی ہوتے ہیں انسان اپنے قریبی لوگوں سے ایوب نہیں چھپاتا جو بظاہر دوسرے لوگوں سے چھپا رہا ہوتا ہے اب جب ایوب دونوں کے ایک دوسرے کو پتا ہے تو اب اس کی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب لباس قرار دیا تو لباس کیا کرتے ہیں ہمارے ایوب چھپا لیتے ہیں ہمارے جسم کے ایوب ایسے ہی ایک شوہر جو ہے وہ اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ایوب چھپانے والا ایک بیوی اچھی وہ ہے جو اپنے شوہر کے ایوب چھپانے والی جیسے لباس ہمارے جسم کے ایوب چھپا لیتا ہے ویسے بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے ایوب پر پردہ ڈالے بہت سارے ایوب جسمانی بھی ایوب ہوتے ہیں اور اخلاقی ایوب بھی ہوتے ہیں کردار کی بھی ایوب ہوتے ہیں خامیزاج میں بھی بہت ساری خامیہ ہوتی ہیں پر اچھی بیوی وہ نہیں ہے کہ کوئی بیوی شوہر سے پریشانی بھی کھڑ سے فون لگا کر کے اپنے میکے میں ساری معلومات پہنچا دی جو بھی آپ کے شوہر کے اندر اچھائیاں برائیاں ہیں اگر مسئلہ کوئی طلاق اور خلا کا نہیں ہے جو دائی کا انہی ہے تو عورت کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہر کے ایپ کو چھپا کر کے رکھ ہے اور اچھی بیویاں چھپاتی ہیں یعنی اچھی بیوی شوہر سے کتنا بھی لڑ لے جھگڑ لے لیکن اپنے گاہر جب آتی ہے تو اپنے میکے والوں سے اپنے سسرال والوں سے وہ اپنے شوہر کی تعریفی کرتی ہیں اچھی بیوی وہ ہے جس کو اپنے شوہر کی برائی برداشت نہ ہو تو لباس ہمارے ایپ کو چھپاتا ہے یہی معاملہ شوہر کا بھی ہونا چاہیے کہ بھئی بیوی سے آپس میں تو اختلافات ہوتی ہیں جہاں چار برطن ہوں گے وہاں کھنک تو پیدا ہوگی دنیا کا کوئی رشتہ ایسا نہیں ہوتا ہے جو اختلاف سے پر ہو کوئی اگر شوہر یہ بول دے گی میں اپنی بیوی سے کبھی کوئی بحث لڑائی کوئی اختلاف ہوتا ہی نہیں تو فی وہ جھوٹ بول رہے اختلافات تو ہوتے ہیں مطلب وہ اس کا ممکن ہی نہیں کہ اختلاف نہیں ہو انسان دو ساتھ میں رہے اور کسی مسئلے میں دونوں کا مزاج جو ہے نا وہ کہیں پر بھی اختلاف نہ ہو اختلافات ہوتے ہیں اور کوئی انسان پرفیٹ بھی نہیں ہوتا ہنڈیڈ پرچنڈ نا میریج جو ہے نا وہ ایسے ہی معاملہ شادی جو ہے نکاح بعض مرتبہ انسان کا نکاح نہیں ہوا اور دوسری خیالوں میں گم ہوتا ہے نکاح جو ہے نا وہ ایک درجے میں جہنت ہے اور ایک درجے میں جہانم ہے یعنی کبھی کبھی انسان شادی کر کے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کتنا اس کی بیوی اور شہر دونوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے دوسرے کو دیکھ کر کے بھی ان کو لگتا ہے کہ جیسے کائنات کی ساری خوشیاں سمٹ کر کے ان کے قدموں میں آ کر کے جمع ہو گئی ہیں اور کبھی جب اختلافات ہوتے ہیں تو انسان کو لگتا ہے یہ کون سے میری زندگی جو ہے نا جہانم بن کر کے رہ گئی ہے کبھی بیوی بولتی ہے تو اس کے موہ سے پھول ہڑ رہے ہوتے ہیں اور آدمی کو لگتا ہے کہ بہار کا سمائے اور کبھی وہ بول رہے ہوتے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا گلہ میں کیوں نہیں دبا دوں تو ہر انسان کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا کوئی بھی رشتے میں پرفیکشن نہیں ہوتا ہے اوچ جو ہے نرم گرم چلتا رہتا ہے معاملہ اوچ نہیں چلتی رہتی ہے اور دونوں کو ایک دوسری کے بہت سارے ایوب پتہ ہوتے ہیں اچھی بیوی وہ ہے جو شہر کا ایپ بیان نہ کرے دوسروں سے اپنے تک محدود رکھے اس کے ایپ پردہ ڈالنے والے بنے اور اچھا شہر وہ ہے جو اپنی بیوی کا ایپ بیان نہیں کر رہی ہے مطلب عجیب ہی کسی ان کے بعد شہر ہوتے ہیں وہ میں پرسنلی بھی میں نے بہت دیکھا ہے نا کہ وہ کوئی فتوہ پچھنے کے لئے فون کریں گے تو اب وہ بیوی کے ساری جو ہے نا ایپ اور برائیاں سامنے لاکر کے رکھ دیں گے گرچہ ان کے سوال کا ایوب سے کوئی تعلق نہیں یا بعض جو ہے نا وہ شہر ان کی بڑی بری عادت ہوتی ہے کہ اپنی امہ سے شکایتیں لگاتے رہتے ہیں اپنی بیویوں کی یا با شہر جو ہے وہ تھوڑی سی کوئی بات ہوتی تو کھڑ سے فون اٹھا کر کے اپنے سسوڈال میں ہی فون کرتے ہیں لڑکی کے مہکے میں فون کر کے شکایت کرنا شروع کرتے ہیں بھائی تمہاری بیوی ہے وہ تم اس کا لباس بنو اور لباس کیا ہوتا ہے لباس ایوب کو چھپاتا ہے برائیوں کو چھپاتا ہے خامیوں کو چھپاتا ہے تو اس لیے الوہ نے کہا کہ لباس جو ہے نا وہ اس لیے کہا گیا کیونکہ لباس جو ہے وہ سطر کا اور ایوب کو چھپانے کا کام کرتا ہے اس لیے کہا گیا کہ بیویاں جو ہے نا وہ شہروں کی لباس ہے اور شہر جو ہے وہ بیویوں کی لباس ہے اچھا اور چھپانے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مطلب ایوب بھی چھپائیں اور چھپانے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو بھی پرائیویٹ میں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا جیسے میں نے بتایا نا کہ شوہر کے بھر کے باہر کا کتدار ایک الگ ہے بیوی کے گھر کے باہر کا کتدار ایک الگ ہے تو پرائیویٹ جو مومنٹ ہوتے ہیں وہ دوسرے کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیے اللہ کی نیوز نے بہت سختی سے منا کے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن سب سے مرتبہ کے ادبار سے سب سے برے لوگ وہ ہوں گے ایسا آدمی جو اپنی بیوی کے پاس اکیلے میں جائے یا آدمی جو ہے وہ اب بیوی کے پاس جائے اور اس کے ساتھ تعلقات بنائیں انٹیمیٹ ہو اور اس کے بعد اس کی جو پوشیدہ باتیں ہیں اس کو جا کر کے لوگوں میں نشر کر دے یہ نہیں ہونا چاہیے نہ شادی میں رہتے ہوئے ہونا چاہیے نہ رشتہ ختم کرنے کے بعد ہونا چاہیے یہ بھی میں دیکھتا ہوں نا لوگوں میں بڑا ایک عیب والی بات پیدا ہو گئی ہے کہ لڑکا اگر طلاق دے رہے تو طلاق ٹھیک ہے بھئی تمہارا رشتہ نہیں جمع تم چھوڑ دو نا اس کا اپنے طلاق کے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے باقیدہ جسے مطلب نہ دھول پیٹ کر کے لوگوں کو جمع کر کے اس لڑکی کے عیوب بیان کرتے ہیں کیوں جسٹیفائی کرنا ہے تم کو ٹھیک ہے تمہارا رشتہ نہیں جمع ضروری نہیں کی سامنے والے کے اندر کوئی عیب ہو تب ہی رشتہ نہ جمع کبھی کبھی مزاج نہیں ملتا ہے تو ٹھیک ہے تمہارا رش فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے جو بندہ ملتا ہے اس سے اس کا اپ بیان کرنے تو اگر رہتے ہوئے نکاح میں تو بہت ہی ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے اپ پردہ ڈالو لیکن اگر نکاح ختم بھی ہو گیا ہے کوئی وجہ سے نہیں چل سکا تو ٹھیک ہے ختم کر دو نا اس کو بھول جاؤ کیا ضروری ہے تم کو اپنے طلاق کے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دس لوگوں میں بیا کر کے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اور اس کی برائی بتانے کی کی اس کے اندر فلائب اور فلائب اور فلائب پہ جاتا تھا اس وجہ سے میں نے اس کو طلاق دے دیا اور سیم یہی معاملہ عورت کی طرف سے بھی ہوتا ہے بھئی تم کو رشتہ نہیں جمع تم خلا لے لیے لیکن یہ کونسی بات ہوتی ہے کہ تم نے اپنا خلا لے لیا تو اپنے خلا کے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تم جو ہے نا وہ باقاعدہ بھئی تو یہ دیکھ رہوں کہ بعض عورتیں باقاعدہ تحریریں لکھتی ہیں بعض ایک نکاح گروپ میں نا اس طرح کے اعلانات ہے کہ اس نکاح گروپ سے مجھے فلائب لڑکے سے ش ہے تم کو نہیں جمع تم کو نہیں جمع تم خلا لے لو پر اپنے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے عیوب بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے تو لباس اس حیثیت سے بھی کہا گیا کہ لباس جو ہے نا وہ سطر کو عیوب کو چھپانے والا ہوتا ہے اسی طرح سے لباس صرف ہمارے عیوب کو نہیں چھپاتا بلکہ لباس بہت ساری چیزوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے اللہ رب العالمین نے لباسی کے بارے میں فرمائے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے لباس کی شکل میں اسے چیزیں دی ہیں ج جو تم کو گرمی یا سخت سردی سے جو ہے نا یا ایسا بھی لباس ہو جائے جو تم کو جنگ کے وقت جیسے وہ جو زیرہ پہنتے ہیں ہم لوگ نا وہ زیرہ جو جنگوں میں پہنی جاتی ہے وہ جنگ کے وقت وہ لباس جو ہے ہم کو جنگ کے وقت حملوں سے بچاتا ہے اور کچھ لباس ہم کو تھنڈی سے بچاتے ہیں کچھ لباس ہم کو گرمی سے بچاتے ہیں گرمی کی لباس الگ ہوتے ہیں اور سردی کے لباس الگ ہوتے ہیں تو لباس صرف عیوب کو نہیں چھپاتا بلکہ لباس جو ہے وہ مسئیب سے پریشانیوں سے تکلیف سے ایک دوسرے ہم کو بچاتا ہے تو اسی طرح عورت کو بھی شوہر کا لباس ہونا چاہیے کہ انسان پریشان ہو تو اس کو اپنی بیوی کے دامن میں آ کر کے سکون ملے یہ نہیں کی اس کی پریشانی اس کی بیوی کا چہرہ دیکھتے ہی اور بڑھ جائے عورت کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے نا اللہ نے فرمای لی تسکونو الہیہ اللہ تعالیٰ نے یہ عورتیں تمہاری لئے پیدا کیا تاکہ تم میں ان سے سکون حاصل کرو تو بیوی ایسی ہونی چاہیے نا کی انسان پریشان ہو تو اس کو اس کی بیوی یاد ہے کی بیوی میری تسلی دینے کے لئے میرے پاس موجود ہو جیسے ایک مرحلے میں بچہ ہوتا ہے نا کی وہ ماں جو ہے وہ اس کے لیے اس کا دامن جو ہے وہ سارے غم سے نجات اور رہات کا سبب ہوتا ہے ایسے شادی کے بعد ایک اردار بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے کہ انسان اپنا غم اپنی پریشانی اپنی تکلیفیں دنیا کی مصیبتیں ہم ٹینشن سب بھول جائے اس کے دامن میں آتے ہی اور وہ پناہ گاہ بن جائے عورت اس کے لیے وہ ایک ماں کا بھی کردار اس لیے عورت جو ہے نہ وہ ادا کرتی ہے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ ہی نازل ہوئی ہے کتنا ایک اللہ کے نبی ہیں اتنا عظیم شخصیت ہیں لیکن نبرات ہوئی تو پناہ کہاں مل رہی ان کو حضرت خدیجہ کے گود میں پناہ مل رہی ہے کون ہے جو ان کو اتنے مشکل مرحلے پر اتنا نیت کائنات کی سب سے عظیم درین ذمہ داری اللہ کے نیتے ہیں کاندھوں پر ڈال دی گئی ہے اور گھبرائے ہوئے ہیں اور یہاں تک کہ خوف ہے کہ کہیں میری میں ہلاک نہ ہو جاؤں میں زائے نہ ہو جاؤں تو آ کر کے کہاں ہیں جہان کو تسلی مل رہی ہے حضرت خدیجہ کا دامن ہاں ایک عورت ایسا کندھا ہونا چاہیے جو شہر کو مصیبتوں میں اس کو سہارا بن جائے اس کے لیے تو حضرت خدیجہ نے دیکھی وہ کتنا خوبصورت سا کردار ادا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں اور یہی معاملہ شہر کا بھی ہونا چاہیے کہ شہر بھی جو ہے نا وہ ایک مضبوط قلعے کی طرح ہونا چاہیے جو دنیا بھر کی مصیبتوں سے آزمائشوں سے اپنی بیوی کو محفوظ رکھتا ہے اس کا سینہ جو ہے نا وہ ایک ڈھال بن جائے اپنی بیوی کے لیے کہ ہر مصیبت غم تکلیف وہ اپنے سینے پر سہلے اور شہر کو یہ ادا کرنا چاہیے اچھے شہر کی علامت ہے کہ وہ اگڈھال بن کر کے اپنی فیملی کی حفاظت کرتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے ایک اچھے شہر کی علامت یہ ہے کہ وہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے وہ اپنے کندھوں پر تکلیفوں کے بوجھ ہٹا لیتا ہے لیکن ایک گند ان تکلیفوں کا اپنی فیملی تک اپنے بیوی بچوں تک کے نہیں پہنچنے دیتا ہے تو لیباس صریف ہمارے ایوب کو نہیں چھپاتے بلکہ لیباس جو ہے نا وہ ہم کو دنیا کی بہت ساری مصیبتوں سے موسم کے خراب اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں ایسے ہی شہر کو بیوی کا محافظ اور بیوی کو شہر کی تسلی دینے والا بننا چاہیے ہر چیز میں یعنی دنیا کے بہت سارے فکر غم ٹینشن ہم ہوتے ہیں نا تو وہ شہر گھر کے اندر آئے تو وہ بھول جائے بیوی کا استقبال اس کا ایسے کرے نا کہ وہ دنیا کا غم فکر اور ٹینشن بھول جائے بعض عورتوں کی عادت ایسی ہوتی آدمی شہر گھستے ہی گھر میں بیوی ایسا شروع ہوتی ہے نا کہ آدمی کو اپنا گھر جو ہے نا وہ جہنم رگنے لگتا ہے اس کو بعض لوگوں کو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بہت سارا وقت اس لئے گزارتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے بیوی سے ملنے والا ٹینشن جو ہے نا اس کے مقابلے میں دوستوں کی صحبتیں ہمارے لیے پناہ گائیں تو وہ گھر میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں ایسے بھی بعض بیوی آنا جو اپنے شہروں کی حالت کر کے رکھتی ہیں تو اگر آدمی کو اپنے گھر میں سکون نہیں ملے گا تو دنیا میں کہیں سکون نہیں ملے گا آپ سامینے یہ ابھی پورا ایک موضوع ہی ہو جائے گا ورنہ آپ دیکھیں صحابیات کا کردار ایسا تھا نا کہ وہ اپنے شہروں کو سکون فرہم کرنے کا باعث بنتی تھی حتیٰ کی اپنا تک غم جو ہے نا وہ بعض مرتبہ سمیٹ کر کے رکھ دیتی تھی اپنے شہر سے بیان نہیں کرتی تھی کہ کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے امی سلیم کا واقعہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو شہر سفر سے آیا تو کہیں ان کو ٹینشن ہو جائے گا کھانا پینہ نہیں کر پائیں گے اور تو وہ اتنے وقت تک کہ اپنی بچے کی موت کی خبر تک شپا کر کے رکھی جب شہر کو پوری تسلی ہو گئی تب آرام سے بڑی محبت سے سمجھایا تو لباس جو ہے وہ وقایہ ایک ڈھال اور ایک حفاظت کا ذریعہ بھی ہوتا ہے ہمارے لئے تو ایسے ہی بیوی کو ہونا چاہیے کہ دنیا بھر کی فتنوں سے خاص طور پر زنہ کو جو فتنہ ہوتا ہے اس فتنے سے حفاظت جو ہے نا وہ ایک عورت اپنے شوہر کی کرتی ہے بعض شوہر جو ہے نا وہ زنام اس لئے مبتلا ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی بیویاں جو ہے نا وہ محافظ نہیں بن پاتی ہیں اللہ حسول نے فرمایا نا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھے اور اس کو وہ عورت پسند آ جائے تو اس عورت کا خیال اپنے دماغ سے نکالنے کے لئے اپنے گھر پہ آئے اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات قائم کرے اور یہ سوچے کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس بھی ہے تو یہ سوچے گا تو اس کا وہ جو فتنے کا فتنہ ہے وہ اس کا بچ جائے گا لیکن اگر عورت ایک بیوی اپنے گھر میں سکون نہیں فرام کرے گی شوہر کو تو شوہر پھر وہ گمراہ ہوتا ہے پھر وہ سکون یہاں وہاں جو ہے وہ باہر کی عورتوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہ اس کی گمراہی کا بہت بڑا سبب بنتی ہے تو عورت جو ہے نا اس زنا کے فتنے سے بھی اپنے شوہر کو کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح سے لباس جو ہے نا وہ ہماری شخصیت کی تکمیل کرتا ہے لباس جو ہے نا وہ آدمی اگر بغیر لباس پہنے ہوئے گھر سے باہر نکلے تو اپنے آپ کو ادھورہ محسوس کرتا ہے ایسے ہی ایک عورت جو ہے نا اس کی شخصیت کی تکمیل اس کے شوہر سے مل کر گئے ہوتی ہے جب تک شوہر نہ مل جائے اس کی زندگی میں نہ آ جائے تب تک اس کی زندگی مکمل نہیں ہوتی یہی معاملہ شوہر کا ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے نا وہ بیوی سے جب اس کی مل جاتی ہے تو اس کی زندگی مکمل ہو جاتی ہے اس سے پہلے دونوں ادھورے رہتے ہیں یہ کمارگی کی زندگی بڑی فضول اور بڑی ہی جو ہے نا وہ لایانی زندگی ہے آپ اس لئے دیکھیں نا کمارہ ہونا سلف کے ہاں بھی ہمارے دین کے اندر بھی بہت عیب والی بات سمجھے آتی تھی کہ کوئی انسان کمارہ ہے کمارہ ہونا تو دور کی بات ہے کسی بھی انسان کا ایسی عمر میں جب اس کے اندر جنسی خواہشات موجود ہیں بغیر پارٹنر کے رہنا بہت بڑا عیب سمجھا جاتا ہے اسلامی معاشرے کے اندر اللہ کے جب نے اس کو فتنہ کہا ہے فساد کہا ہے فساد انعریز کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شادی سے تو ایک جیسے لباس جو ہے نا ہماری شخصیت کو مکمل کرتا ہے اگر کوئی انسان بغیر لباس کے گھر کے باہر نہیں نکل سکتا کیونکہ اپنے آپ کو ادھورہ اور ناقص محسوس کرتا ہے ویسے عورت جو ہے نا وہ ایک آدمی کی زندگی میں آکے اس کی زندگی کو مکمل کر دیتی ہے ورنہ جو چھڑے چھٹ کمارے ہوتے ہیں آپ دیکھیں ان کی زندگی کیا ہوتی ہے بعض سلف جو وہ مثال دیا کرتے تھے کی کمارے کی مثال اس سوکھے پتے کی طرح ہوتی ہے جو چٹیل میدان میں پڑا ہوا ہو اور ہوائیں اس کو یہاں سے وہاں لے کر کہ رہی ہوں کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں کبھی شمال میں کبھی جنوب میں تو کمارہ جو ہے نا وہ ایسے ہی ہوتا ہے اس پتے کی طرح ہوتا ہے اس کو ہوائیں جو ہیں یہاں وہاں سے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں لے کر کے جاری ہیں اور پھر جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو اس کو ایک جگہ ثابت ہو جاتا ہے وہ اس لیے جو اللہ نے فرمایا نا کہ عورتوں کو سکون کرا دیا تو سکون کا ایک معنی ساکن ہونا ٹھہرنا بھی ہے عورت آتی ہے نا آدمی کی زندگی میں تو ٹھہرا ہوا جاتا ہے وہ جیسے پیپر ہوتا ہے نا پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ پھر اس پہ آپ ایک پتھر وزنی سا رکھ دیتے ہیں تو اس کی پھڑ پھڑات بند ہو چاہتی ہے تو ایسا ہی شہر جو ہے وہ آدمی جو کمارا ہوتا ہے تو وہ پھڑ پڑا رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک بیوی کا وزن اس کے کندھوں پر پڑتا ہے تو ایک میچورٹی ایک سنجیدی کی ایک وقار ایک جو ہے تکمیل اس کی شخصیت کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس لیے بھی لباس کہا گیا بیوی کو شہر کا اور شہر کو بیوی کا اسی طرح سے لباس جو ہے نا وہ صرف ہمارے ایپ کو نہیں چھباتا بلکہ ہمارے حسن میں اضافے کا باعث بنتا ہے ہم لباس اس لیے بھی پہن دیں کیونکہ لباس زینت ہوتی ہے تو شوہر جو ہے نا بیوی جو ہے وہ ایک آدمی کے زندگی میں اس کے حسن کو اس کے جمال کو اس کی خوبیوں کو بڑھانے والی بن کر گیانا چاہیے پی وی آئے تو شوہر کی زندگی جو ہے نا اس کے کردار کیا حسن بھی اور اس کی شخصیت کا بھی حسن بڑھ جانا چاہیے پی وی آئے کر کے زندگی کے حسن کو بڑھا دیتی ہے وہ اشار کا شیئر کرتے ہیں کہ شبہ وسال کے بعد آئینا تو دیکھ ہے دوست تیرے جمال کی دوشیزگی نکھر آئی تو بیوی جو ہے نا وہ آدمی کے ظاہری اور باطنی جمال کو بڑھانے والی ہونی چاہیے جیسے لباس ہمارے جمال اور حسن کو بڑھاتا ہے ویسے ہی شوہر بھی جو ہے وہ ایک عورت کے ظاہری اور باطنی جمال کو بڑھانے والا ہونا چاہیے شادی کرنے کے بعد ان کی کردار میں ان کے ظاہر میں باطن میں ان کی شخصیت اور پرسنلٹی میں حسن پیدا ہو جانا چاہیے ایسے ہی لباس جو ہے وہ ہمیشہ ہماری جو جسم ہوتا ہے اس کے مطابق ہوتا ہے نا موافق ہوتا ہے تو یعنی ہاتھ آپ دیکھئے ہاتھ ہم کبھی بھی لباس بناتے ہیں تو میزرمنٹ لے کر کے بناتے ہیں نا ہاتھ ایک ہاتھ ہاتھ کا کیا لمبائی ہے اور چوڑائی وہ ساری دیکھ کر کے اور شولڈر وغیرہ سب دیکھ کر کے تو لباس وہ ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے موافق ہوتا ہے تو اچھی بیوی وہ ہے جو شوہر کے موافق ہوں اور اچھا شوہر وہ ہے جو اپنی بیوی کے موافق اور مطابق ہوں دونوں ایک دوسرے سے میچ کرتے ہوں دونوں کے مزاج دونوں کی شخصیتیں اور دونوں کا رہن سہن ایک دوسرے سے میچ کرتا ہوں دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں ایک دوسرے اور یہ مطابقت جتنی زیادہ ہوگی دین میں بھی دنیا میں بھی جتنے ایک دوسرے سے مطابقت ہوگی رشتہ انشاءاللہ اتنا ہی ٹکاؤ اور اتنا ہی بہتر ہوگا تو اس لیے بھی لباس کا گیا کیونکہ لباس جو ہے وہ انسان کی جسم کے موافق اور مطابق ہوتا ہے تو عورت کو شہر کے اور شہر کو عورت کے موافق ہونا چاہیے اور آخری بات یہ کہ لباس جو ہے نا وہ انسان کے جسم سے بلکل لگا ہوا ہوتا ہے تو شہر اور بیوی بلکل ایک دوسرے سے لگے رہنا چاہیے ملازم رہے ایک دوسرے کے ایک ساتھ جڑے رہیں ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں ہن نا لباس اللکم وہ تمہاری لباس ہے تم ان کی لباس ہو تو لباس سے آدمی اپنے آپ کو جوزہ نہیں کرتا لباس جسم سے لگا ہوا رہتا ہے تو شہر کو بھی بیوی سے اور بیوی کو بھی شہر سے ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑا رہنا چاہیے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہیے اقتلافات ہوں تو ان کو بات چیت کر کے مسئلے کو حل کرنی اگوشش کرنی چاہیے تو بہرحال یہ اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں اگر آپ اس میں غور کریں لیکن لباس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں اور انہی خوبیوں کی وجہ سے بیوی کو شہر کا اور شہر کو بیوی کا لباس کرا دیا گیا اور اتنی پیاری تعبیر ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس رشتے کو ڈیفائن کرنے کے لیے میاں اور بیوی کے رشتے کو بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی تعبیر اور کوئی لفظ ہو سکتا اور ظاہر سے بات ہے یہ کائنات کے خالق کی کتاب ہے تو وہ جتنا اپنے بندوں کو سمجھتا ہے اتنا تو کوئی نہیں سمجھ سکتا تو فرمایا وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو اللہ کو پتا ہے اللہ نے جانا کہ تم اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہو اپنی جان کے ساتھ خیانت کرتے ہو مطلب جب جس وقت رات کے وقت میں بیوی سے ہم بستری کی اجازت نہیں تھی تو اللہ کو پتا ہے کہ بعض صحابہ ممکن ایسا رہے جو اس کو بہت بڑا عیبنہ سمجھتے ہو وہ اپنے آپ کو نہیں روک پاتے تھے تو انسان خیانت یہاں پہ کیا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے ہو یعنی کبھی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے آدمی گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا میں لوگوں کو دھوکا دے رہا ہوں یا بعض مرتبہ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اللہ تعالی کو دھوکا دے رہا ہوں لیکن گناہ کرتے ہوئے چھپ کر کے بھی آپ کوئی گناہ کر لیں تو آپ لوگوں کو دھوکا نہیں دے رہے نہ آپ اللہ کوئی نقصان بہتا سکتے ہیں بھئی اللہ تعالی ہماری عبادتوں کا محتاج تھوڑی نہ ہے کہ ہم کوئی گناہ کر کے جو ہے اللہ کے شان میں کمی کر دیں گے ہمارے گناہ جو ہم پوشیدگی میں کرتے ہیں یہ خود ہماری اپنی نفسوں کے ساتھ خیانت ہوتی ہے ہم اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے لئے اللہ تعالی کا عذاب آسان کر رہے ہوتے ہیں تو فرمایے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے جب تم نے اللہ تعالی کی حدود توڑے ہیں اور اللہ تعالی کے حکام کو پامال کیا ہے تو یہ تم نے کوئی اللہ تعالی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اللہ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی جو صلی اللہ منافقین پر فرمائے یو خاد یعون اللہ ووہ وما یخداؤنا اللہ انفسہم کی یہ سمجھ رہے گی ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے حالانکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تو چھپ کر کے اگر تم نے کہیں وہ احکام جو تھے ان کو توڑ دیا تو تم نے اصل میں اللہ تعالیٰ اللہ تو سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا تھا تم اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے اپنے آپ کے ساتھ خیانت کر رہے تھے خود جو تمہارا ایک حق تھا کہ اپنے جسم کو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کیا راستہ اختیار کرو وہ تم نے اختیار نہیں کیا فتاب علیکم تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی کی آسان کر دیا اس کو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی اللہ تعالیٰ نے روزہ آسان کر دیا مہی اللہ کائنات کا خالق دن رات دونوں ٹائم روزہ رکنا ہے تو ہم کون سا اللہ تعالیٰ کو منا کر سکتے تھے یہ تو اللہ تعالیٰ کی نرمی ہے اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت طریقوں سے نرمی بڑتا ہے اور اس میں سے ایک نرمی یہ بھی ہے کہ بہت سارے حکام ابتداءاً مشکل تھے پھر اللہ نے اس کو آسان کر دیا جیسے روزے کا معاملہ بھئی نماز کا معاملہ بھی تو ایسی ہوا ابتداء پچاس نمازیں فرض کر دی گئے تھیں گرچہ اس پر عمل نہیں ہوا پر اللہ نے تو فرض کی تھی نا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر کہاتے ہیں پانچ نہیں پڑھ پاتے پچاس کیا پڑھ پاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا آسانیہ کی کہ اس کی تخفیف کرتے 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 پانچ پر لے آئے اور سوا پچاس کا واقعی رکھا تو اب ہم اگر آپ یہ سوچیں نا کہ بھئی پچاس فرض بھی تھی ہے پانچ ہی پڑھنی ہے تو آپ کے لئے پانچ ہلکی لگیں گے آپ کو وہ ملتا ہے کہ جو احکام کے اندر جو اللہ تعالیٰ تدریج رکھتا ہے اس تدریج کا فائدہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی تدریج کا سوچ کر کے سوچتا ہے اللہ نے پچاس کی تھی اللہ کو کون رکھنے والا اللہ جاتھ ہو پچاس ہی رکھتا تھا پر اللہ نے نرمی کی اللہ کی مہربانی ہے تابع علیکم یعنی اللہ نے تم پر توجہ کی اور مہربانی فرمائی تم پر تو اللہ چاہتے ہو پچاس رکھتا تو اس نے پانچ ہی رکھی ہیں تو یہ سوچ کر دیکھو پچاس نہیں پڑھنا بڑھ رہا ہے پانچ ہی پڑھنا بڑھ رہا ہے اور پھر سواب پچاس کا ملنا ہے تو پانچ تم کو ہلکی لگیں گے ایسے ہی روزے میں یہ کہ پہلے دن رات دونوں کا روزہ تھا اللہ نے ہلکا کر دیا اب رات میں روزے نہیں رکھنا ہے رات میں آپ کو ساری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں تو دن کا روزہ آپ کو آسان لگے گا تو نسخ ایک بچ میں کسی بہن نے سوال بھی گیا تھا غالباً کی احکام منسوق کی ہوتے ہیں تو احکام کی منسوق ہونے کی پیچھے ایک حکمت بعض مرتبہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ایک مشکل حکم دینے کے بعد اس کو آسان کیا جاتا ہے تو طبیعت ایک فرح ایک خوشی اور ایک آسانی اس حکم میں محسوس کرتی ہے اگر آغاز سے ہی دن کا روزہ رکھا جاتا تو لوگوں کو دن کا روزہ زیادہ مشکل لگتا لیکن جن لوگوں نے دو ٹائم روزہ رکھا تھا اس کو جب ایک دن اور رات دنوں روزہ رکھا تھا تو ان کو جب صریف دین میں روزہ رکھنے کے لئے حکم دیا گیا تو ان کے لئے وہ آسانی محسوس کرنے لگے اور اس سے خوش ہوئے جیسا کہ حدیث کے اندر صحیح بخاری میں نے دیکھا فرحان شدیدہ کے صحابہ کو بہت خوشی ہوئی کہ چلو یہ پابندی اٹھا لی گئی وعفا انکم اور اللہ نے تم کو معاف فرما دیا یعنی ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی تھی لیکن اللہ نے معاف فرما دیا اب تم کو نہ ان روزوں کی غذا کرنے کا حکم دیا جا رہے نہ اس پر اللہ تعالی کوئی پکڑ کرے گا نہ کوئی عذاب دے گا فَالْآَنَ بَاشِرُهُنَّا تو اب ان سے مباشرت کرو باشرہ کا مطلب ہوتا ہے بشر کا مطلب ہوتا ہے چمڑی تو باشرہ ایک جسم کے جو اسکین ہوتی ہے ایک اسکین دوسری اسکین سے ملے تو اس کو مباشرت کہا جاتا ہے یہاں پہ ہم بستری مراد ہے کہ اب تم ان سے مباشرت کرو وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور اللہ تعالی نے جو کچھ بھی تمہارے لئے لکھا ہے اس کو تلاش کرو عمومی معنی تو اس آیت کے بہن کیا گیا ہے کہ عورتوں سے مباشرت کرو اور اس مباشرت کے ذریعے سے اللہ تعالی نے جو اولاد تمہارے لکھی ہے وہ تلاش کرو اس لئے علماء نے کہا ہے کہ ایک عورت سے ہم بستری کرتے ہوئے لذت کے ساتھ ساتھ نیک اور صالح اولاد کی حصول کی نیت بھی ہونی چاہیے کیونکہ اللہ نے مباشرت کے ساتھ فوراں کیا فرمایا وَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کہ اللہ نے جو تمہارے لئے لکھا ہے اس کو من بولو اور اس آیت سے استدعال کرتے ہوئے علماء نے کہا ہے کہ انسان کو اولاد زیادہ پیدا کرنی چاہیے یہ اللہ تعالی اس کے لئے لکھا ہے تو اگر ایک جو ایک مناسب گیپ رکھنے میں ویسے تو شرعان کوئی حج نہیں ہے لیکن ایک مناسب گیپ کے بعد یہ جو ہمارے یہاں تصور بن گیا ہے کہ انسان ایک کے بعد ابھی نہیں دو کے بعد کبھی نہیں یہ ایک مسلمان کا تصور نہیں ہونا چاہیے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ٹھیک ہے لذت تو ایک چیز ہی ہے اللہ تعالی نے وہ تو سکون ایک دوسرے کے لئے رکھا ہی ہے لیکن لذت کی حصول کے ساتھ ساتھ اولاد کا حصول بھی ہماری نیت میں ہونا چاہیے اللہ نے فرمایا جو اللہ نے تمہارے لئے رکھا ہے یعنی جو اولاد اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھی ہے اس کو تلاش کرو اس لئے جو جسمانی تعلقات بنانے کی دعا ہے اس میں بندہ اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہے اپنی اولاد کے لئے اللہ تعالی کی پناہ چاہتا ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ وَبْتَغُمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اسے مراد یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالی نے جو تمہارے لئے رکھا ہے روزوں میں ثواب رکھا ہے وہ یہاں پہ وَبْتَغُمَا كَتَبَ اللَّهُ سے وہ مراد ہے کہ جو رمضان میں اللہ تعالی نے ثواب رکھا ہے تو دن میں وہ ثواب تلاش کرو اور رات میں اپنی بیوی سے ہم بسترے کرو لیکن بظاہر عام طرف جمہور علماء نے یہی معنی مراد لیا ہے کہ ہاں عورتوں سے ہم بستری کی کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی ہے اور اس سے مرادی ہے کہ عورت سے جسمانی تعلقات بناتے ہوئے اولاد کی تمنا اور خواہش کرنی چاہیے اور وہ تلاش کرنا چاہیے وَقُلُو وَشْرَبُو اور کھاؤ اور پیو اچھا وَبَاشْفَلْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ اس میں بَاشِرُوْهُنَّ جو ہے وہ عمر کا سیغہ ہے لیکن کسی پابندی کے بعد جب عمر کا سیغہ آتا ہے تو وجوب پہ دلالت نہیں کرتا مطلب کوئی یہ نہیں بولے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ہم بستری کرو تو ہم بستری کرنا واجب ہو گیا ہے تو ایک اصولی فقہ کا قائدہ ہے کہ حضر کے بعد منع کے بعد جب حکم آتا ہے تو وہ عمر وجوب کے لئے نہیں ہوتا عباہت کے لئے ہوتا ہے جو اصولی فقہ کے دلواؤں ہوں گے ان کو یہ بات اچھے سمجھ میں آئے گی کہ عام طور پہ جب اللہ تعالی کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو واجب ہوتا ہے پر یہاں پر اللہ نے فرمایا ہم بستری کرو پر یہاں پر یہ واجب ہونے کے حصے اچھے نہیں آیا ہے کیونکہ پابندی لگی تھی پھر کہا گیا اب ہم بستری کرو تو یہاں پر اصل میں پابندی کے بعد جب عمر آتا ہے کوئی حکم آتا ہے تو وہ اجازت دینے کے لئے آتا ہے واجب کرنے کے لئے نہیں آتا ہے البتہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات بنانا جائز ہے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے اس کی تو ہمارے دین میں عورت کا اپنے مرد سے اور آدمی کا اپنی عورت سے اپنی بیوی سے جسمانی تعلق بنانا بھی ثواب کا کام ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے فَلْآنَ بَعْشِرُونَا یہ اگر اجازت بھی مان لیں تو بھی جو ہے نا وہ اتنا یعنی ہمارے دین کے اندر بیوی سے دور ہو جانا یہ کوئی تقوی کا میار نہیں ہے جیسا کہ دوسرے عدیان کے اندر ہے کہ جوگی بن جانا سنیاس لے لینا اور بیوی سے تعلقات ختم کر لینا فیملی سے رابطہ توڑ کر کے کہیں جنگلوں میں جا کر کے اور وہ بال برمچاری بن جانا اس کو نیکی اور تقوی اور دینداری سمجھا جاتا ہے ہمارے دین میں ایسا معاملہ نہیں ہمارے دین میں بیوی کو کسی بھی جو ہے نا وہ سینس میں خوش کرنا مطمئن کرنا وہ ایک نیکی اور ثواب کا کام ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم اپنی ضرورت اور شہوت پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس پر کیوں ثواب ملتا ہے تو اللہ کے میں فرمایا اگر یہ ضرورت حرام سے پوری کرتے تو کیا گناہ نہیں ملتا تو صحابہ نے کہا بلکل ملتا تو کہا اب تم اپنی ضرورت حلال سے پوری کر رہے ہو تو اس پر تم کو ثواب بھی ملے گا تو اللہ نے جو کہا کہ ان سے یعنی کائنات کا خالق آپ کو اجازت دے رہے کہ آپ اپنی بی بی کے ساتھ جسمانی تعلق بنا سکتے ہیں تو یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی ایک رحمت ہے جب ہم خاص طور پر ان مذاہب کو دیکھتے ہیں جہاں رہبانیت اور جوگی پنکہ اور سنیاز لے لینے کا تصور پہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا صرف یہ کی اجازت دی ہے جس اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کی پر ان ضرورتوں کو پوری کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ثواب بھی رکھا ہے ہمارے لئے یہ ہمارے دین کا جو ایک حسن ہے نا وہ دنیا کے اور کسی دین کے اندر یہ حسن نہیں پائے جاتا ہے ہر دین میں رہبانیت کا اور دنیا سے کڑ جانے کا تصور پہ جاتا ہے ہمارے ہاں دنیا سے جڑنا اور بیوی کو کھلانا پلانا اس کو مسکرا کر کے دیکھنے تک میں اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے وَكُلُوا وَشْرَبُوا اور خھاؤ اور پیو یعنی اجازت ہے تم کو بیو سریف ہم بستری کرنے کی نہیں بلکہ کھانے پینے کی بھی اجازت ہے حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدُ یہاں تک کی دن کا سفید دھاگا یعنی صبح کا سفید دھاگا رات کے سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تعبیر استعمال کی اس سے مراد کیا ہے کی فجر طلوع ہو جائے فجر کے طلوع ہونے تک کھاؤ پیو اور فجر کے طلوع ہوتی مِنَ الْفَجْرِ فجر کے طلوع ہونے کے بعد سے تمہارا کھانا پینا بند ہو جانا چاہیے تو روزے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے فجر کے طلوع سے ہوتا ہے اب فجر جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے فجرِ صادق کازیب کہتے ہیں صبح سادق اور صبح کازیب میں فرق ہوتا ہے صبح کازیب وہ ہوتی ہے ایک منٹ میں آپ کو ایک ایمیج دکھاتا ہوں دیکھئے جو سورج کا جو طلوع ہونا سورج جب طلوع ہوتا ہے اپنے یعنی رات کے اندھیرے سے جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو ابتدان جو ہے نا جو ایک افق ہوتا ہے کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو انگلیش میں افق کو ہوریزون بولتے ہیں کیا بولتے ہیں انگلیش میں جو افق ہوتا ہے جو آسمان کا ایک کنارہ ہوتا ہے اس کنارے سے پہلے ایک ہوریزون ہی بولتے ہیں نا تو ہوریزون سے پہلے سورج کی نکلنے سے پہلے ڈائریک ایسا نہیں ہوتا ہے نا کہ سورج نکل گیا جیسے سورج ڈوبتا جب ہے تو پہلے ٹکیا دوبتی ہے لیکن ٹکیا جو ہوتی ہے سورج کی ڈوبنے اس کے بعد بھی روشنی ہوتی ہے آسمان پر جس کو شفق کہا جاتا ہے جہاں سے مغرب کا بک شروع ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا ڈائریک کی اندھیرہ تھا اور اچانک سورج ہی نکل کر گیا گیا کیا ہوتا ہے سورج کی نکلنے سے پہلے اس کی روشنی آتی ہے اب وہ روشنی دو طرح سے آتی ہے ایک روشنی ہوتی ہے جو بلکل کھڑی ایسے آتی ہے جس کو حدیث میں کہا گیا ہے کہ وہ بھیڑیا جو ہوتا ہے بھیڑیا کے دم کی طرح ہوتی ہے وہ اگدم کھڑی اور سیدھی روشنی آتی ہے تو یہ جو اگدم کھڑی اور سیدھی روشنی آتی ہے اس روشنی کے نکلنے کو کیا کہتے ہیں صبح کاذب یا فجر کاذب یعنی ابھی سوہ سچی صبح نہیں ہوگی ہے ابھی رات ہی ہے اصل میں یہ جو کھڑی روشنی نکلی ہے پھر اس کے بعد وہ روشنی غائب ہوتی ہے اور پھر ایک روشنی فیلی بھی آتی ہوریزنٹل تو وہ جو فیلی بھی روشنی جب نکلتی ہے نا تو اس کو کہا جاتا ہے صبح سادی تو جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے نا اللہ تعالی نے فرمایا ہے نا کہ دن کا رات کا دھاگہ دن کے دھاگے سے لگ ہو جائے یعنی خیت مطلب ہوتا ہے تھریڈ یا دھاگہ ہاں تو وہ ایک جو دن کا دھاگہ مطلب وہ جو رات کا ایک دھاگہ تھا اب وہ رات کا دھاگہ غائب ہو رہا ہے اور دن کا دھاگہ ایسا پھیلے بھی نکل گیا تو وہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے نا جس کو صبح سادیق کا وقت کہتے ہیں ہمارے یہاں پر فجر کے معاملے میں اصل میں ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے نا کی یہ جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے ہمارے یہاں پر اکثر جو علمہ نے یہ بات کہی ہے کی فجر کا جو ایکچول ٹائم شروع ہوتا ہے وہ صبح شادیق سے شروع ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں پر جو ٹویلائٹ ہوتی ہے نا وہ عام طور پر صبح کازیب کے وقت میں ہی لوگ فجر کا ٹائم شروع سمجھ لیتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی الگ الگ دگری ہوتی ہے ایک الگ موضوع یہ کہ اٹھرہ دگری پر فجر ہوگی یا پندرہ دگری پر فجر ہوگی الگ الگ علاقے میں الگ الگ جو ہے نا وہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو عام طور پر لوگوں نے کہا ہے کہ پندرہ سے پندرہ ڈگری کے بات سے لے کر کے اور پندرہ اور تیرہ ڈگری کی بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اصل میں فجر کا ٹائم ہوتا ہے بہرحال یہ تو ایک اس طرح کی چیزیں بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں آپ سے کہ فجر جو ہے نا جب اللہ تعالیٰ نے نیہا پر فجر فرمائے تو فجر سے مراد یہاں پر فجر سادق ہے اور فجر سادق کی روشنی کیسی ہوتی وہ پھیلی بھی ہوتی ہے وہ کھڑی نہیں ہوتی ہے پہلے کھڑی روشنی کلتی ہے اس کو فجر کازی پھا جاتا ہے تو جب وہ فجر سادق نکل جائے تو وہاں سے روزے کا آغاز ہوتا ہے فرمائے کہ وہاں سے روزے کا آغاز کرو وہاں تک کہ کھاؤ پیو جب تک کہ فجر نہ نکل جائے تب تک کھاؤ پیو علماء نے اس آیت سے ایک استعدال یہ بھی کیا ہے کہ اللہ تعالی نے کہا کھاؤ پیو اس کا مطلب افضل یہی ہے کہ آپ رات کے آخری حصے تک کھائیں فجر نکلنے سے پہلے تک کھائیں جب تک کہ فجر یعنی اس لئے حدیسوں کے اندر بھی جو ہے نا اس کی تاکیت کی آپ یہ نہیں کی جو پندرہ منٹ بیس منٹ پہلے جو ہے نا وہ آپ افطار رکھ کر کے بیٹھے ہوئے بلکہ آخری وقت تک کھانا چاہیے اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں بھی تو فرمایا ہے تب تک کہ کھاؤ تو یہ جو ہمارے عام طور پر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ فجر سے پندرہ منٹ پہلے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ حضرات کھانا پینا بند کر دیں فجر کا وقت ہونے والا ہے یہ صحیح رویہ نہیں قرآن مجید میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک کہ فجر کا دھاگا طلو نہ ہو جائے واضح ہنی فجر جب تک کہ واضح طور پر واضح نہ ہو جائے تب تک کہ کھا پی سکتے ہو تم تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ جب یقین ہو جائے تبین یقین ہو جائے کہ فجر تلو گئی ہے اس وقت تک کہ جب تک یقین نہ ہو تب تک کھا سکتے ہو اس لئے بعض صلف نے قلب ابن ابباس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے اگر مجھے فجر کے بارے میں شک ہو جائے کہ فجر ہوئی ہے کی نہیں ہوئی ہے تو میں کیا کروں تو انہوں نے کہا جب تک کہ تم کو شک ہے تب تک کھاؤ یہاں تک کی شک ختم ہو جائے اللہ نے کہا فرمائے تبین بلکل واضح ہو جائے کہ یہاں آپ کنفرم ہو گیا کہ فجر نکل گئی ہے اللہ نے احتیاط کا نکل نہیں کہا اللہ نے کہا یہ تبین لکھم جب تمہارے لئے بلکل واضح ہو جائے کہ یہاں فجر نکل گئی ہے فجر کا نکلنا تمہارے لئے واضح ہو جائے کہ اب رات ختم ہو چکی ہے فجر نکل چکی ہے تب تک کہ تم کھا پی سکتے ہو فجر کی نکلنے کا وقت تھوڑا پتا چلیا ہے تم ہاتھ اپنا روح دو تو یہ جو احتیاطا ہمارے یہاں پر یہ بڑی عجیب بات ہے یعنی بندہ پورا سولہ سترہ گھنٹے تو اللہ تعالیٰ کے لئے روزہ رکھتا ہے پر فجر کی ازان سے پندرہ منٹ پہلے جو اس کے کھانا پنانا روح دیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں ہوتا ہے یہ مولوی لوگ اپنے مرضی سے دس پندرہ منٹ جوہنا پہلے ہی روزہ رکھوانا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد روزے کو مکمل کرو رات تک کے رات تک کا مطلب جیسے ہی سورج کی ٹکیا ڈوب گئی اسی ساتھ رات کا آغاز ہو گیا تو جیسے ہی سورج کی اللہ میں فرمایا کہ جب رات شروع ہو جائے اور دن ختم ہو جائے یعنی ویسٹ میں جو وہ یہاں سے یہاں سے رات شروع ہو گئی اور یہاں سے یعنی ویسٹ سے سورج تلو ہو گیا تو افترسائی روزے دارے کا افتار ہو گیا جیسے ہی وہ سورج کی ٹکیا ابھی سورج کی ٹکیا غرب ہونی چاہیے پورا اجالہ تو زیادہ یہ باتیں باقی رہے گا جیسے ہی سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی ہوریزون سے ویسے ہی روزہ ختم ہو گیا آپ کچھ کھائے پیئے آپ کھائے پیئے اس حیات سے بھی علماء نے استعدال کیا ہے کہ جیسے ہی رات ہو جائے تو اپنے روزے کا خاتمہ کر لینا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں حدیثیں بھی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ امت اس وقت تک کے بھلائی پر قائم رہے گی جب تک کہ لوگ افتار میں جلدی کریں گے تو بہرحال اس میں اللہ تعالی نے کھانے پینے کا بھی حکم دیا ہے اچھا اس کھانے پینے جو اللہ نے فرمایا کہ رات میں کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجل تل ہو جائے اس سے علماء نے سہری کے استعباب پر بھی استعدال کیا ہے ہنہی اللہ نے رات میں کھانے پینے کا حکم دیا ہے کہ رات میں کھاؤ پیو تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سہری کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تَسَحْحَرُ فَإِنَّ فِسْسُحُورِ بَرَكَہ کہ سہری کیا کرو کیونکہ سہری میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے سہت کی بھی برکت رکھی ہے دین کی بھی برکت رکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ کی بھی برکت ہے وَلَا تُبَاشِرُوا هُنَّا وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَالِبِ آگے حکم دیا گیا کہ اور تم عورتوں سے ہم بستری اس وقت مت کرو جب تم مسجد میں حالت اعتقاف میں ہو اعتقاف میں تم کو عورتوں سے ہم بستری نہیں کرنا ہے اب کیونکہ ان آیتوں کے اندر اجازت دی دی گئے یام طور پر کی رمضان میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہو تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ اعتقاف میں بھی کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں اگر تم حالت اعتقاف میں ہو تو تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے مسجد میں تو ایسے بھی جائز نہیں مسجد کے باہر نکل کر بھی جائز نہیں اب تک آدمی حالت اعتقاف میں بیوی سے اس طرح کا کوئی تعلق ہی نہیں رکھ سکتا ہے اس حالت میں حالت اعتقاف میں قرآن مجید میں یہی ایک جگہ ہے جہاں پر اعتقاف کا حکم بیان ہوا ہے کہ اچھا اب یہ اعتقاف کا حکم کیونکہ رمضان کے پس انظر میں بیان ہو رہا ہے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اعتقاف کا اصل استحباب کب ہے رمضان میں کہ رمضان میں اعتقاف رکھنا علماء نے اجازت دی ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی اعتقاف کر سکتے لیکن اعتقاف اصلا جو اس کا محل ہے جو وقت ہے وہ رمضان ہی کا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہی میں اعتقاف کرتے تھے پہلے بیس تیس دن اعتقاف کرتے تھے پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ لہتالقضر آخری دس دن کے اندر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اس حالت میں کہ جب تم مسجد میں اعتقاف میں بیٹھے ہو گئے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھر میں اعتقاف نہیں ہوتا یہ ایک طرح کی بیدت ہے جو بہت ساری علاقوں میں ایجاد کر لی گئی ہے کہ عورتیں خاص طور میں گھر میں بیٹھ کر کے اعتقاف کر دی ہیں تو گھر میں اعتقاف نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے اعتقاف کا ذکر قرآن مجید میں جہاں پر کیا ہے وہاں باقیدہ یہ بات بیان کی گئی کہ اعتقاف مسجد کے اندر ہوتا ہے اور المساجد میں جو عموم آیا ہے یعنی مسجدوں میں تم اعتقاف میں ہو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر طرح کی مسجد میں اعتقاف ہو سکتا ہے جیسے کہ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے نا کہ تین مسجدوں کے علاوہ کہیں پر اعتقاف نہیں ہے تو اس سے مراد یہ کہ کامل اعتقاف اصلی جو ایک بہت مکمل اعتقاف ہوگا وہ تو تین مسجدوں میں ہو سکتا ہے لیکن ان مسجدوں کے علاوہ بھی کس کوئی مسجد ہے جہاں پر باجماعت نماز ہوتی ہے وہاں پر اعتقاف پر بیٹھا جا سکتا ہے اچھا وہ جو ہے باجماعت کی ہم اس لیے پابندی لگاتے ہیں کیونکہ جماعت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بندے پر بازی بھگر کسی ایسی مسجد میں چلا جائے گا جہاں پر جماعت سے مسجد نماز ہی نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ جماعت سے نماز اس کی چھوٹ جائے گی اس لیے باجماعت کی شرط رکھی گئی ہے تو جہاں پہ بھی مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہو وہاں پر بندہ اعتقاف میں بیٹھ سکتا ہے البتہ جو باز لوگوں کے ذہن میں پائے جاتا ہے کہ اگر جماعت سے نماز ہو رہی ہے تو لازمان کوئی نہ کوئی ایک آدمی اعتقاف میں بیٹھنا چاہیے ورنہ گناہ ہو جائے گا ایسی بھی بات نہیں ہے اعتقاف ایک مستحب عبادت ہے تو یہ مستحب عبادت ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو بہتر ہے لیکن یہ لازم نہیں ہے جیسا کی بعض مسجدوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی اعتقاف میں کوئی بھی نہیں بیٹھا تو لوگ پیسہ دے کر کسی بندے کو بٹھاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی اعتقاف میں نہیں بیٹھے گا تو گناہ ہو جائے گا تو ایسی بات نہیں ہے اعتقاف میں کوئی نہ بھی بیٹھے تو کوئی حرچ کی بات نہیں ہے کیونکہ اعتقاف اصلاً مستحب ہے واجب نہیں ہے الوقتہ یہ بڑی پیاری عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اتقاف میں بیٹھا کرتے تھے اور اتقاف بڑی حسین عبادت ہیں یعنی بندے کو خاص طور پر کیونکہ یہ آخری عشرہ جو سب سادہ فضیلت والا عشرہ ہے اور اس میں لیت القدر ہے تو اگر اس کو لیت القدر تلاش کرنی ہے تو اس کو اتقاف میں بیٹھنا چاہیے اور یہ عبادت اسی مطلب کیلئے اس عبادت کا حسنی ہے یہ نا کی بندہ ویسے تو ساری عبادتیں اللہ تعالی کے لئے کرتا ہے لیکن دنیا کی مشبولیات اور مصروفیات میں لتھڑا ہوا سا اس کا دل جو ہے نا وہ لگا ہوا رہتا ہے تو وہ اس میں عبادتوں میں وہ لطف اور لذت بعد مرتبہ نہیں آ پاتی اور اتقاف میں کیا ہوتا ہے وہ جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا انی ظاہی بنیلہ ربی سایہ دین میں چلا اپنے رب کے پاس وہ مجھ کو ہدایت دے گا تو بندہ اپنے آپ کو دنیا کی ساری لذتوں اور مصروفیات سے کانٹ کر کے اور اکیلا یعنی اللہ کہو کر کے رہ جائے دس دنوں کا اتقاف ہے تو دس دن کے لئے صریف اصریف اللہ کہو کر کے وہ بندہ رہ گیا ہے تو وہ جو عبادت ہے نا اس میں جو ایک لطف ہے بلکہ آدمی کو اگر کوئی گناہ چھوڑنا ہو تو اس کے لئے ایک بہت موسیر ذریعہ ہوتا ہے کہ وہ اتقاف میں بیٹھے بعض لوگوں کے لئے ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے اتقاف کا انسان کی زندگی تبدیل کر دینے والا جو ہے اتقاف بن جاتے اگر اتقاف اتقاف جیسا ہوں ہمارے یاد اس طرح اتقاف بیٹھتے ہیں میں نے دیکھا لڑکوں کو اتقاف بیٹھیں بیچ میں اتقاف میں بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں اتقاف میں بیٹھ ہیں مجلسیں صبح شام دیکھ رہے ہیں کی کسی نہ کبھی دو زخان میں کھڑے ہو کر کے بات کریں کبھی بھئی ٹھیک ہے ضرورت کے بقی آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں پر اتقاف کا مطلب یہ ہے کہ پردے کیوں لگا جاتے اتقاف میں کی آپ بندوں سے بلکل کٹ جائیں صرف اللہ کیوں کر کے رہ جائیں اب وہ آپ مجلسیں جمع کر کے بیٹھیں دنیا بھر کی خرافات کر رہے ہیں اتقاف میں بیٹھ کر کے جو ہے وہ غیبتیں کر رہے ہیں وہ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ بیری جا کر کے بات روم میں پی رہے ہیں اتقاف میں جا کر اتقاف کی حالت میں تو یہ ایسا اتقاف ہوگا تب وہ تو پکنک ہو جاتی بہت سارے لوگوں کے لئے اتقاف بہت سارے لڑکوں کے لئے جو پکنک کی طرح ہوتا ہے اتقاف تو اتقاف ایک عبادت ہے اس کو عبادت کی طرح ادا کرنا چاہیے اور خاص طور پر رمضان میں اس کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے اگر آپ دس دن اتقاف نہیں کر سکتے تو آپ پانچ دن کریں دو دن کریں ایک دن کریں لیکن اتقاف جیسی حسین عبادت تو کم سے کماری زندگی میں کوئی مرحلہ تو ایسا ہونا چاہیے جس میں ہم اتقاف میں بیٹھے تھے تل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں فلا تقربوہا تو ان کے قریب مت جاؤ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈریز بنا دیئے ہیں اب یہ باؤنڈریز جو ہے نا وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک باؤنڈری تو وہ ہوتی ہے جو ایک حلال کے اندر آپ کو رکھتی ہے تو حلال والی باؤنڈری کی جب بچ ذکر آتے ہیں حلال والی باؤنڈریز باہر جاؤ گے تو حلال کے باہر حرام ہے سب کچھ اور جب حرام ایک باؤنڈری ہوتی ہے جو حرام کی گرد لگی ہوئی ہے حرام والی باؤنڈری کو کھنگالوں کے توڑ کر کے جاؤ گے تو حرام میں واقع ہو جاؤ گے تو یہاں حرام باؤنڈریز کا ذکر آرہے کہ یہ حرام ہے حرام کی گرد اللہ نے باؤنڈری لگا دی ہے فلا تقربوہا تو اس کے قریب بھی مت جاؤ یہ نہیں کہا کہ اس کو الہنگو مت اس کے قریب بھی مت جاؤ قریب نہیں جانے کا مطلب ایسی چیزیں بھی مت کرو جو اس کے قریب تر ہیں یعنی ہر چیز ہر انسان کے لیے وائٹ اور بلیک نہیں ہوتی ہے وائٹ اور بلیک کے بیچ میں گری اریا ہوتا ہے اس گری اریا میں بھی مت جاؤ اللہ کے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو محاریم ہے یہ جیسے بکری چلانے والے لوگ ہوتے تھے تو وہ بکریہ لے کر کے نکلتے تھے تو جیسے کسی کا کھیت ہے تو کھیت کے گلد وہ باؤنڈری لگا دیتا تھا تو بکری چلانے والا یہ احتیاط کرتا تھا کہ بکری جو ہے نا وہ اس باؤنڈری کے پاس بھی نہیں جائے کیونکہ ایک بار باؤنڈری کے پاس چلی گئی تو پھر بہت مشکل ہوگا کہ وہ باؤنڈری کو اٹھ کر کے کراس کر کے کھیت میں بھی جا کر کے کسی کے گھج جائیں تو جو احتیاط کرنے والا ہوگا وہ اس کے قریب بھی نہیں جانے دے گا تو اللہ کے میں فرمایا زینہ کے قریب بھی مچ جاؤ یعنی وہ اسباب جو گرچہ حلال بھی ہوں لیکن وہ تم کو حرام کی طرف لے جاتے ہیں ان اسباب سے بھی بچو فلا تقربوحا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں ان کے قریب بھی مچ جاؤ قریب جاؤگے تو کیا ہوگا اس میں گر جانے کا اندیشہ ہوگا جو بھی باؤنڈری کے قریب جائے گا لگ میں فرمایا کہ پھر وہ بہت ممکن ہے کہ وہ اس حرام کے اندر واقعی ہو جائے تو اپنے آپ کو حرام سے قریب کے جو حلال ہوتے ہیں ان سے بھی بچا کر کے رکھنا چاہیے خواہد طور پر جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں فمن وقع فی شبہت وقع فی الحرام جو مشتبہ چیزوں میں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ حرام میں بھی داخل ہو جاتا ہے تو جو ایک گری ایڈیا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے اور ان حلال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جن سے ڈر ہو کی یہ حلال جو ہے نا وہ حرام کی طرف لے کر کے جا سکتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ میں حلال ہوتی ہیں پر وہ ایک حرام کا راستہ کھولنے والی ہوتی ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ ان بہت ساری حلال چیزوں سے بھی جو ہے نا بروک دیتا ہے سد زریعہ کے طور پر کہ وہ زریعہ نہ بن جائے کہیں حرام کا فلا تقربوہا تو ان کے قریب مجھاؤں قداری قیبیون اللہ آیاتی لننا اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی آیتیں لوگوں کے لئے واضح کر کے بیان کرتا ہے لعلہم یتقون تاکہ وہ تقویٰ والے بن جائے ان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے اب اگلی آیت جو آ رہی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ایک الگ ہی موضوع بیان کیا ہے روزے سے متعلق جو آیتیں تھیں وہ آیتوں پر ختم ہو گئی اس آیت پر روزے کا بیان ختم ہو گیا اب دوسری چیزیں آ رہی ہیں اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ وَتْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَعْقُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کے کسی کا مال ظلم و ستم کر کے حرپ لیا کرو اس میں گناہ کے ذریعے سے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ حَلَاكِ تم کو پتاؤ اب یہاں پر ایک خصوصی حکم آ رہا ہے مال کے بارے میں اب دیکھئے بات تو چل لی روزے کی اب روزے سے اچانک بات کہاں کی شروع ہو گئی روزوں سے اچانک بات شروع ہو گئی ناروا طریقے سے مال کھانے کی اب روزے کا اس آیت سے کیا تعلق ہے روزے کا اس آیت سے کیا تعلق ہے دونوں آیتوں میں آپس میں کیا مناظبت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے تو ایک آیت کے بعد اگر دوسری آیت ہاتی ہے تو کوئی نہ کوئی پرانے مضمون کا اس نئے مضمون سے کوئی نہ کوئی تعلق تو ہونا چاہیے اصل میں روزے میں ہم کو سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلال کیوی چیزوں سے بھی ایک مختصر وقت کے لیے ہم اپنے آپ کو بچا دیں تو روزہ جو ہے نا وہ آپ کی تربیت ایسے کرتا ہے کہ اگر آپ نے روزے سے تقوی حاصل کر لیا تو رمضان ختم ہونے کے بعد آپ اپنے آپ کو اس روزے کی تربیت کی وجہ سے ان چیزوں سے بھی بچا سکتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا آپ کے لیے جب حلال چھوڑنی کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو گئی اللہ کے لیے کھانا جو آپ کے لیے حلال تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو پھر یہ روزہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر آپ حرام مال کھانا بھی اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ سکتے ہیں بینکم بالباطل آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ باطل کس کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو حق نہ ہو وہ کیا ہے باطل ہے یعنی مال کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جہاں آپ کا وہ مال اس مال پر آپ کا حق بنتا ہے شرعی حق بنتا ہے شریعت نے اس مال کو کھانے کا حق آپ کو دیا ہے اب جس مال کو کھانے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے وہ مال آپ کا باطل ہو گیا تو جتنے بھی حلال طریقے ہیں ٹرانزیکشن کے وہ سب کے سب اس میں آپ کا حق بنتا ہے اب حلال طریقے کون سے ہو سکتے ہیں آپ نے ایک سامان خرید لیا ایک جو ہے بیہ ہوئی حلال طریقے سے جو بھی ایک ٹرانزیکشن کے بیہ کے اسی چیز کو خریدنے اور بیشنے کے جو بھی شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ آپ نے کوئی سامان خرید لیا اب اس سامان کا استعمال کرنا آپ کے لیے حلال ہے آپ کا حق ہے تو یا تو کوئی چیز آپ نے خرید لی ہو یا کسی نے کچھ آپ کو گفٹ کر دیا ہو یا کوئی چیز آپ کو وراثت میں ملی ہوئی ہو یا کوئی چیز آپ نے کرز لے لی ہو یا کوئی چیز جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے آریتن آپ لے لی لی ہے تو یہ جائز صورتیں ہوتی ہیں جہاں اس چیز کا استعمال کرنے کا حق آپ کو حاصل ہوتا ہے کوئی آپ نے خرید لیا تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی نے گفٹ کر دیا آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی نے آپ کو ویراست میں ملی ہے اپنے اببہ کی طرف سے اپنے والدے نشتہ داروں کی طرف سے تو وہ آپ کا حق بن گیا اس کا استعمال کرنے کا کسی نے قرضہ دیا ہے آپ کو تو اب اس مال کا استعمال کرنا آپ کے لئے جائز ہو گیا یا کسی نے آریتاً یوز کرنے کے لئے دیا ہے تو بھی آپ کو اس کا یوز کرنا جائز ہو گیا تو جو جائز طریقے ہیں وہ اس میں آپ کا حق بن جاتے کہ آپ اس کو استعمال کریں یہ پانچ چیزیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں جہاں پہ آپ کا کسی چیز کا استعمال کرنا آپ کے لئے جائز ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کا حق نہیں ملتا اس کا استعمال کرنے کا تو پھر وہ باطل ہے مثلاً ربا جو ہے آپ نے کسی سے سود دے لیا تو وہ باطل طریقے سے اب اس کا مال کھا رہے ہیں کسی کو آپ نے مال ہڑپ لیا ہے تو وہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے کسی کو آپ نے درہ دھمکا کر کے اس کا مال لے لیا ہے تو یہ بھی باطل طریقے سے مال کھانا ہے جیسے کوئی ڈاکو ہے اس نے بندوق دکھا کر کے لوگوں کا مال چھین لیا تو یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے یا جیسے جہیز کا مال لیا جاتا ہے کہ انسان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم کو اپنی بچی کی شادی کرنی ہے تو اتنا پیسہ ہم کو دینا پڑے گا تو یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے دشوت کا جو مال لیا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی کام کرانا ہے جس کا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کرا لیکن اس کے لئے میں ایکشٹرہ پیس آپ سے مانگ رہا ہوں تو یہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا ہے تو ہر وہ طریقہ جو حلال ہے مال حاصل کرنے کا اس میں آپ کا حق بن جاتا ہے کہ آپ وہ مال کھا سکتے ہیں اور جو طریقہ حلال نہیں ہے وہ حرام ہیں اور حرام طریقے سے کھایا گیا مال ہی اکیل المال بالباطل ہے تو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ کھانا اس لئے کا آگیا کیونکہ آدمی اپنے مال سے پر سب سے مشہور طریقہ ہوتا ہے کھانے کا اس لئے کھانے کے بارے میں خصوصی طور پر کہا گیا یہ نہیں کہ آپ کھا نہیں سکتے ہیں پہن تو سکتے رہ تو سکتے نہیں کچھ بھی آپ استعمال اور نفع نہیں اٹھا سکتے ہیں اپنا مال اچھا یہ بھی کہا نا اپنا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ یعنی جیسے تم اپنے مال کو اپنا مال سمجھتے ہو ایسے اپنے بھائی کے مال کو بھی یہ سمجھو کہ اپنے مال کی طرح اس کی حفاظت کرو جیسے تم اپنے خود کی پروپرٹی میں نہیں چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو اپنے بھائی کی پروپرٹی میں بھی کوئی زیادتی مت کرو اپنے مال کی جیسے حفاظت کرتے ہیں اپنے بھائی کے مال کو بھی ویسے ہی محفوظ رکھو تو باطل طریقے سے دوسرے کا مال مت کھاؤ نہ اس کو لے کر کے جاؤ اپنے حاکموں تک پہنچاؤ دلہ دلو کا مطلب ہوتا ہے جو ایک بکٹ ڈالا جاتا ہے کومے کے اندر سے پانی نکال اس کو دلو کہا جاتا ہے تو اسی سے دلو بنا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے حکام تک کہ مت پہنچو یعنی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود مال کھا لے رہے بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کھیتی پہ گبزہ کرنا ہے کسی گھر پہ گبزہ کرنا ہے کسی کا قرض لیا ہے واپس نہیں لوٹانا چاہتا ہے اور اس مال کو ہتیانی کے لیے وہ ہتیار کیا بناتا ہے کہ حکام تک کہ پہنچ جاتا ہے دوسرے کا گھر قبزہ کر لیا اور جا کر کے کورٹ میں کیس بھی کر دیا اور بعض مرتبہ جو حکام ہوتے ہیں قاضی ہوتے ہیں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ قاضی جو ہے نا وہ ظاہری گواہوں کو دیکھ کر کے سامنے رکھ کر کے ایک آدمی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے حالانکہ وہ مال اس کا نہیں ہوتا تو فرمایا کہ اس مال کو کھانے کے لیے حاکموں تک کہ مت پہنچو بعض مرتبہ آدمی اپنے طاقت کے زور پر دوسرے کا مال ہڑپ لیتا ہے بعض مرتبہ خود اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی تو قاضی کے پاس جا کر کے حاکم کے پاس جا کر کے اس مال کو ہڑپنے کے راستے دھونڈ لیتا ہے تو فرمایا خود بھی باطل طریقے سے مت کھاؤ اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کا مال کھانے کے لیے باطل طریقے سے تم حاکموں تک پہنچ گئے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا کہ اگر میں تو بظاہر لوگوں کے جو آرگیومنٹ ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر کے فیصلہ دیتا ہوں ججمنٹ دیتا ہوں تو اگر کوئی میں آدمی میرے پاس آتا ہے تو بہت ممکن ہے کہ الہنا بھی حجت ہی وہ اپنی حجت رکھنے میں آرگیومنٹ رکھنے میں بہت ذہین ہو اور وہ اپنی آرگیومنٹ کی وجہ سے ثابت کر لے جائے کہ یہ مال میرا ہے حالکہ وہ مال اس کا نہیں تھا تو اگر میں اس کے آرگیومنٹ کی وجہ سے اس کے دلائل اسے متاثر ہو کر کے دوسرے کا مال اس کو دے دوں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سمجھ لینا کہ یہ مال نہیں دے رہا میں یہ زمین نہیں دے رہا میں یہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں یہ آگ ہیوں میں تم کو دے رہا ہوں یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاضی کو تو یہی فیصلہ کرنے کی اجازت دی کہ وہ ظاہری دلائل دیکھ کر کے فیصلہ کرے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی غلط کاغذات بنا کر کے دوسری کی زمین پر قبضہ کر لے دھوکے سے دستخط لے کر کے دوسری کی زمین پر قبضہ کر لے قاضی کو تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ظاہری جو دلائل ہوتے ہیں جو ثبوت ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کے فیصلہ کرو گے اور تمہارا فیصلہ غلط بھی ہو جائے تو تم کو ایک عجر ملے گا کہ تم نے اجتہات کیا لیکن قاضی کے فیصلے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا ہے اس آیت سے ہم کو کیا باتا چلا یعنی غلط نے اگر آپ کے حق میں فیصلہ کر دیا لیکن وہ آپ کا مال نہیں تھا تو صرف قوٹ کے فیصلہ کرنے سے آپ اس کے مالک نہیں بن جاتے اس کے مالک اصلی مالک حق اس پر باپی رہے گا اور قیامت کے دن تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا جس چیز کو شریعت نے حرام کیا ہو قاضی اس کو حلال نہیں کر سکتا ہے شریعت نے اپنے بھائی کا مال تم پر حرام کیا تھا تم قاضی سے لاکھ فیصلے کروالو وہ مال تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا بہت سارے لوگوں کو رکھتا ہے کہ ہم یہاں کی کوٹ میں مقدمہ جیت گئے تو مال ہمارا ہو گیا بھائی یہ تو دنیا کی کوٹ ہے دنیا کی ججت تو دنیا کے ثبوت کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں اصل کی کوٹ اللہ تعالیٰ کیا قیامت کے دن قائم ہوگی ماں تم کو ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا ہر چیز کا جو اگر تم نے کسی سے غریب آدمی کو پیسہ دے کر کے اور اس سے سودھ لیا ہے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا کسی آدمی کا ہائیوی ڈیپوزٹ پہ گھر اٹھا لیا ہے اب وہ بیچارہ کرایا جو ہے نا وہ لینی پا رہے ہیں اور تم نے دو پانچ لاکھ روپے دے کر کے خوب فائدہ اس سے اٹھا رہے ہو اللہ کیا اس کا حساب دینا پڑے گا جو بھی حرام طریقہ جہیز میں ایک ایک روپے اٹھ کر کے لے لیا ہے غریب باپ بچارہ وہ اپنی زندگی بھر کی کمائی تمہارے حوالے کر دے رہے تم کو گاڑی دیلا رہے فلیٹ دیلا رہے کپڑے دیلا رہے تمہارے گھر کے سامان دیلا رہے شادی تم کر رہے ہو فائدہ وہ شادی تم کر رہے ہو اور نقصان اس کا ہو رہے ہیں جو بھی تم نے مال کھایا ہے نا حرام طریقے سے اللہ تعالیٰ کے آئے جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو وہاں حساب دینا پڑے گا تو دلو بیہائیلہ حکام کا ایک معنی علماء نے بھی بیان کیا ہے کہ تم اس مال کی ذریعے سے حاکموں تک کے پہنچتے ہو یعنی حاکموں کو رشوت دے کر کے مال اپنے لئے حلال کر لیتے ہو تم اپنے حق میں فیصلے کروا لیتے ہو تو اگر تم حاکموں کو رشوت ایسا نہ ہوگی تم حاکموں کو رشوت دے کر کے اور لوگوں کا مال کھانے کا گناہ کی ذریعے سے لوگوں کا مال ہڑپ جانے کا اس کو اس رشوت کو ذریعہ بنا لو تو علماء نے ایک معنی بھی بیان کیا ہے تدلو بیہائیلہ حکام کا کیا پر رشوت سے روکا گیا ہے اصل میں مال امت لوگوں کے مال کی حفاظت کرنا بھی شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ لوگوں کے مال کی حفاظت ہو اس لئے شریعت نے ایک مسلمان کی جان اور اس کا مال دوسرے مسلمان پر حرام کیا ہے اللہ نے فرمایا کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی خوشنودی کے حلال نہیں ہے اگر اس نے خوشی سے نہیں دیا ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں لے سکتے ہیں کوئی بھی ذریعے سے یعنی ایک بہت ہمارے یہاں پر حرام کرنے کا ایک طریقہ وہ جو پینلٹی لگاتے ہیں وہ بھی ایک طریقہ ہو گیا ہے حرام کھانے کا پینلٹی لگاتے ہیں یعنی بہت سارے جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ یہ کی جرمانے لگانا مدرسوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے سکولوں میں بھی دیکھنے میں آتا ہے جرمانے لگا کر کے بھی کسی مسلمان کے مال کو اپنے لئے حلال نہیں کر سکتے ہیں تو فرمایا کہ ایک دوسرے کمال باطل دریقے سے گناہ کے ذریعے مدکہ وہ انتم تعلمون حالانکہ تم کو پتا ہے یعنی جب اگر تم کو نہیں پتا اور غلطی سے کوئی حرام مال تمہارے پاس آ گیا کسی کا تم نے لے لیا ہے تب تو یہ جو ہے نا گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر تم کو پتا ہے اور بیشتر جو حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے بیشتر چیزیں لوگوں کو پتا ہوتی ہیں اور پتا ہونا ہی صرف کافی نہیں ہے بلکہ اگر آدمی کوئی ٹرانزیکشن کر رہا ہے تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی نیا کاروبار کر رہا ہے تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے لئے ضرور ہے کہ وہ اہلِ علم سے مل کر کہ معلوم بھی کر لیں اگر اس نے علم حاصل کرنے میں کوتا ہی بھی کی ہے تو بھی وہ گنے گار ہوگا بھئی آپ کو پتا ہے کہ کچھ کاروبار حلال ہوتے ہیں کچھ حرام ہوتے ہیں آپ کوئی نیا کاروبار آپ کرنے جا رہے ہیں یا کوئی ٹرانزیکشن آپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ علماء سے مل کر کے اس کاروبار کا اس تجارت کا وہ جو ٹرانزیکشن آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا شریح حکم بھی معلوم کر لیں وانتم تالمون کہے مطلب نہیں کہ آدمی حلال و حرام سیکھے ہی نہیں اور پھر حرام کھاتا بھی رہے بولیں مجھے تو یہ پتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی حرام ہوتا ہے تو پتا کرنے میں بھی اگر آپ نے کوتا ہی برتی اور علم نہیں حاصل کیا علماء سے پوچھا نہیں ہے آپ نے تو بھی وہ مال آپ کے لئے حرام ہو جائے گا اور آپ اس کے لئے گنہگار ہو جائیں ہاں آپ اپنے طور پر کوشش کی اور آپ کو نہیں پتا چلا کہ یہ مال حرام ہے حکام کو رشوت دے کر کے دوسرے کمال اپنے لئے حلال مت کرو اس آیت کے ساتھ ہم آج کے درست اختیتام کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی قشد اللہ اللہ انتا استغفرق و بیلی سلام علیکم و رحمت اللہ یو برگاتم